مزبوت بنانے باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیتے اترے ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعار امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ پسر رہی ہو وہ بڑی مشہور ایک بات ہے اور ہم سب ہم نے سنا ہوگا غالب کا ایک شیر ہے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا اور میں نے یہ غلطی جو ہے نا یہ observe کی ہے ہم سب میں ہیں مجھے کل اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو میں اندازہ ہوا کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ خاصتہ آپ پہ بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہم سب جو ہے نا بڑی بڑی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو تم نماز پڑھا کرو دیکھو تم یہ کیا کرو یہ نہ کیا کرو یوں کیا کرو ہر وقت ہمارے پاس نصیحتوں کا ایک پندورا باکس جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر میں آپ یا کوئی بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس اس سے کنیک کرے جو اسے جج نہ کرے جو اسے یہ نہ بتائے کہ تم کتنے برے ہو دیکھو تم یہ نہیں تمہارے گناہ ہیں یہ یہ خرابیاں ہیں یہ یہ خرابیاں ہیں یہ برائیاں ہیں دیکھو تم کیا ہو تم اپنے آپ کو اس اس طرح سے بہتر کر سکتے ہو وہ ڈھونٹا ہے پھر وہ کمپنی وہ صحبت وہ لوگ وہ اہباب جو اسے یہ بتائیں کہ تم کتنے پیارے ہو تم کتنے اچھے ہو سب کچھ تمہارے اندر بلکل ٹھیک ہے اور ہر انسان ایسی کمپنی میں سکون محسوس کرتا ہے وہاں جا کر اس کو اچھا لگتا ہے اسے نے تو غالد نے بھی یہ لکھا تھا سو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتوں میں نصیحت کا انصر ضرور رکھیں مگر نصیحت وہ ہوتی ہے جو ہمارے کردار صرف لگ کر ہیں ہمیں دوسرے کو کہنا نہ پڑے کہ یہ کرو انہیں ہمیں دیکھ کے خود ہی بتاؤ کہ یہ کرنا ہے اور اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانے میں ناکام ہو گئے تو زبان کے ذریعے سے بار بار دوسرے کے اوپر اسرار کرنے سے ہم مسلط نہیں کر سکتے اس کو یہ سیکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے بلکہ اپنے سے دور جانے کی طرف لے جائیں گے سو کوشش ہمیں اس سب کو کرنی ہے اور میں بھی یہ پلیج کرتی ہوں کہ اپنے اندر مجھے نصیحت والا ایلیمنٹ ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ بات کرتے میں بھی میں نے شاید نصیحت ہی شروع کر دیا لیکن آپ ہاں کر رہی ہوں میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے میں یہ بات کرتے میں ہوں جب آپ سے شاید یہ بھی نصیحت کا ہی کوئی ایک سلسل ہے لیکن ایسے نہیں ہے بہت سار لوگ مجھے کہتے کہ جب آپ اوپننگ کرتی ہیں تو آپ بات کرتی ہیں میں اپنے اندر چلنے والی سوچ اپنے دل میں چلنے والی سوچ اپنے ذہن میں چلنے والی سوچ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی باقیہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو مجھے ہٹ کی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ کسی کی ہو سکتی ہے میری ہو سکتی ہے میری observation ہو سکتی ہے میرا کوئی اس میں فیلنگز ہو سکتی ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ جب آپ سے صبح ملاقات ہوتی ہے تو ایک اچھے دوست کی طرح میرا دل کرتا ہے کہ میں جو کچھ گزر رہی ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کر دوں اور ایک بات چکے اس کو سائٹ پر رکھتے میں نے بھی کہا کہ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو ہم میں اچھائیاں دیکھتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہیے جن کو یہ یقین ہو کہ ہم میں کچھ بہت اچھا ہے جیسے ہماری ماں ایک دنیا کی ایسی ہستی ہوتی ہے ہر ماں کو اپنا بیٹا چاند جیسا لگتا ہے ہے نا بیٹو ہر ماں کو یہ لگتا ہے کہ میرے بیٹے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں حالانکہ دنیا میں اس کا کوئی نام مقام مقت نہ ہو باہر اس کی جیسے کہتے ہیں ایک تکے کی عزت نہ ہو کچھ اس نے زندگی میں کمال نہ کیا ہو ماں کو لگتا ہے کہ اس جیسا باکمال اور اس جیسا حسین اور اس جیسا جسے کہتے ہیں انسان دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اسی لئے ہم سب بڑا کلوزلی کنیکٹ کرتے ہیں اپنی ماں سے بنسبت اپنے باپ کے جو ہر وقت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا اور تمہیں یہ ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا کل پرسوں ہم نے بہت ساری آپ کے ساتھ اپنے ایسے مہمان شیئر کیے جن کی زندگی کی داستانیں بڑی خوبصورت تھی محبت سے بھری نہیں تھی کتے لوگوں کا محبت پہ یقین ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کیونکہ میں پاس ہر محبت پہ یقین ہے کیا ہوتی ہے محبت بھی محبت دوستی ہوتی ہے چھیک ہے اور کن کن نے یقین پہ ہاتھ کھرا کیا تھا محبت پہ کس کس کو یقین ہے بھائی آپ سب کو ختم ہو گیا بتانا پڑے تو ختم ہو گیا لیکن جس چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کو آپ فیل کیسے کریں گے کل ایک ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی اور اس میں میں اپنی تین سے کوں گے وہ تصویریں اگر چلا سکیں ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ ہماری ایک مشہور سلیبٹی کو پروپوز کیا گیا آن سٹیج اکرا عزیز کی میں بات کر رہی ہوں اکرا کو پروپوز کیا یاسر رسیر نے اور بڑا اوپن پلیٹفورم پہ پروپوز کیا یعنی ایک مجمع تھا جہاں میں غفیر ایوارڈز ہو رہے ہیں ہر بندہ جمع ہے میڈیا ہے اور وہاں پر انہیں سٹیج پر انہیں پروپوز کیا سٹیج پر ہی انگوٹھی پہنائی بہت خاصا ویسٹرن انداز جو ہے ان کا رہا کہ انہیں سٹیج پر ہی اپنے رشتے کا ایک باقاعدہ ڈیکلیریشن اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی کتنے لوگوں کا نئی تصویر سے لانا تاکہ سمجھ آسکے آڈیوز کو کہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کی چیز ہے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہمیں اناؤنس ڈیکلیریشن کرنی چاہیے اپنے رشتے کی اور ایسے پروپوز ہونا چاہیے یہ محبت کا اظہار ہے کیسے ہونا چاہیے یہ محبت کا اظہار بھائی مجھے تو فلاور پسند ہے تو فلاور دیکھیں آپ کو پھول پسند ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پھول دے کر تو محبت کا اظہار ہے وہ کیا رہا سکتا ہے لیکن یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ یاسر جیسے نے اسٹیج پہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی ہے سب لوگوں کے سامنے پروپوز کیا ہے شاید ان کو یہ یقین تھا کہ انکار نہیں ہوگا اگر انہیں یہ یقین نہ ہوتا تو آپ کے خال میں وہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ در ہوتا کہ اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک تھپڑ بھی آ سکتا ہے تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی ہے نا یا شرم نہیں آتی تم کو ہم نے دنیا میں بہت ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں پرانی ہیں وہ رومیو جولیٹ سے شروع کریں تو لیلہ مجنو کی بات کریں تو ہیر رانجہ کا تذکرہ سنیں تو سسی پرنو کی باتیں سنیں تو سونی مہیوال کی طرف جائیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے لیکن اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نئی داستانوں کو جنم دے رہے ہیں which is beautiful اور ہم ان سب کو کہیں گے best of luck کیونکہ پیار ایک خوبصورت جذبہ ہے ایک مرد اور عورت کا شادی کا جو رشتہ ہے یہ دنیا کا مقدس ترین رشتہ اور بندن ہے یہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس یونٹ کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو یونٹ ہے پہلا وہ مرد اور عورت کا وہ رشتہ ہے جسے آپ نیا بیوی کا رشتہ کہتے ہیں جسے ہم لوگ بہت برا کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اتنا شاید کوئی سیلیبریٹڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ماں بیٹے کے یا ماں بیٹی کے رشتے سے بھی دنیا شروع کر سکتا تھا اس کی خودرت ہے لیکن اس نے اس رشتے کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں تمام رشتوں پر سے اس رشتے کو جو کمیٹمنٹ کی بیس پر بنتا ہے فوقیت دی ان رشتوں پر جو خون کے رشتے سے آگے چلتے ہیں آہ This is my perspective آپ disagree کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ کرتے ہو اچھا میں باتیں بہت ساری کر رہی ہوں اب آپ اس میں سے گیس کریں کہ میں کیا کہنا چاری ہوں اپنے آج کے پرگرام کے حوالے سے آج کے پرگرام میں کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے آج کے پرگرام میں محبت کا محبت کا اظہار ہونے والا ہے کون کرنے والا ہے محبت کا اظہار کون کرے گا محبت کا اظہار اچھا یہاں تک آپ نے صحیح گیس کر لیا ہے کہ محبت کے اظہار کی بات ہو رہی ہے تصویر آگئی ہے اور اتنی دیر سی آئی ہے کہ میں ساری باتیں کر کے تو سب کچھ ختم کر کے میں اپنے گیس کی طرف آنے لگے لگی نہیں ہے تصویر ہے جو کی سکرین پہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کل ایک سیرمنی ہوئی ایک مشہور ایوارڈ کی تقریب تھی جس میں پروپوز کیا گیا اور انگوٹھی جو ہے اس طرح عام کہنائی گئی اور پھر اس رشتے کی ایجاب و قبول کا جو مرحلہ ہے وہ سب کے سامنے ہوا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ایک لف لائف کو ایک خوبصورت سا موڈ دیا ہے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز جو ہے انہوں نے کیا جس میں ہم نے گوڈ لک کہہ رہے ہیں میرے آج کی مہمان جو ہیں ان کا بھی پیار ہے ان کا پیار دو طرفہ ہے دونوں طرف سے ہے ان کی لف سٹوری بڑی یونیک ہے اس لئے کہ یہ وہ لف سٹوری ہے جو ہمانے سب کے گھروں کی ہے جس میں سب اچھا 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 نہیں چلتا اور یہ دلیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر والی کہانی نہیں ہے ان کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیسے یہ اپ اور ڈاون زندگی کے اوپر نیچے نشیب و فراز میں سے گزرے کیسے ٹوٹے ایک دوسرے سے کیسے پھر جڑے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ یہ بھی محبت کا ایک روپ اور انداز ہے اور ان کی محبت کا ایک دوسرا روپ وہ ہے جس میں ان کی کنیکٹیوٹی ہے اس کلام کے ذریعے سے جو یہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اپنے رب کے ساتھ تو آپ نے you keep guessing اس لیے کہ میں مہمان کا نام ابھی نہیں بتا رہی پہلے بریک لے رہی ہوں اور بریک کے بعد ہم آپ کی ان سے ملکات کرانے والے ہیں محبت کا ذکر اور تذکرہ اور باتشیت نے آپ سے کریں اس کے بارے میں بھی باتشیت کریں لیکن یہ بھی ایک پیار ہے جو ان مہمانوں کے صورت میں میرے سامنے ہے میرے ساتھ ہیں بہت پیاری سی حادیہ حاشمی اور فضا بطول اسلام علیکم حادیہ کیسی ہیں آپ اسلام علیکم فضا کیسی ہیں آپ فضا آپ کے ایج کیا ہے سی 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 ماشاءاللہ دونوں ایج پہنے لگتی ہو یا بالکل آپ حادیہ کونسی کلاس میں اور فضا آپ ثری ثری سکس اور ان کے ساتھ ان کے ٹیچر موجود ہیں آپ کی سورتال میزیگ ایڈمی ہے اور ساتھ سے ساتھ سے دونوں سے کونسی زیادہ ہونے ہارت ستوڈنٹ ہے دونوں ہی مقابلہ کیے جائے ابھی ہی تو دونوں میں سے کون نمبر ون رہے گا کون رہے گا حادیہ کون نمبر ون رہے گا دونوں دونوں کسی ایک کو گے جیتنو یا فرس کیا یہ ایک ٹروفی ہے سپوز یہ ورلڈ کپ ہے جو میں نے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کو ملے گا دونوں کو دیکھ لے پھر ہم کیا خیال ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ورلڈ کپ کس کو ملنا چاہیے اوکے چلے جی پہلے ہادیہ میں چاہوں گے کہ ایک گانا ہم ہادیہ کا سنے کیا چیز ہو بھئی کب سے کب سے گانا شروع کیا ہوا ہے پھر ایک سال چھ مہینے ہوئے ہیں آپ کو گانا گاتے ہوئے آپ کی جاوید سے آپ سے ملکا جو ہے ایک سال چھ مہینے پہلے ہوئے ہیں یہ آپ کی شاگردی میں آئی ہے باقاعدہ اچھا آپ نے کچھ خاص دیکھا تھا ہادیہ میں پہلے دن سے ہادیہ کی رینج بڑی ہائی تھی اور ہم نے بس کو سنا تو مجھے لگا کہ اگر کچھ چیزوں پہ کام کیا گیا تو بڑا اچھا رزلٹ آیا وہ پھر مہنت تھا ہادیہ بڑی کر رہی ہے کیا کتنی مہیند کرتی ہادیہ کیا کرتی ہو مہیند کرتی ہو مہیند کتنی کیا مہیند مہیند کتنی کیا مہیند گانے میں بھی کوئی مہیند ہوتی کیا مہیند ہوتی ہو صبح صبح اپنی مہیند ہوتی ہو کتنی مہیند ہوتی ہو صبح اگر ٹائم یہ ہے اگر چھٹی ہو میں میں چار بجے صبح چار بجے کتنی مجھے چار بجے چار بجے تو بیٹے ازان بھی نہیں ہوئی ہوتی ہاں 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 ہادیہ اٹھ کے واک کرنے جاتی ہے پھر اپنے باپا کے ساتھ ہادیہ اٹھ کے ازان سے پہلے نماز سے پہلے چار بجے واک کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھتی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہے very good یار so حادیہ جو ہے وہ اس کاملے پہ عمل کر رہی ہے early to bed, early to rise, make this man healthy, wealthy and wise ٹھیک ہے لیکن بریک پہلے لیں یہ میں حادیہ اور ہم continue کریں گے آج ہم amazing music جو ہے وہ enjoy کرنے والے ہیں ایک love story کا بھی انتظار ہے اگر وہ پہنچ گئی تو آپ سے ملاقات ضرور ہو جائے گی لیکن بریک پہلے خوش آمدید ہم نے آپ کو ملاقات کروائی ہے ہادیہ سے اور فضا سے جاوید صاحب بھی دونکہ ان کے سعادے ساتھ ہیں زیاہ بھی ہمیں ساتھ ہیں رکیہ موجود ہیں ہادیہ نے بتایا کہ صبح چار بجے اٹھتی ہیں رات کو سوتی کتنے بجے ہیں پھر رات کو سو جاتی ہوں کہ آپ ٹائم ملے مطلعہ کب ٹائم ملتا ہے سونے کا بارہ بجے سو جاتی ہوں بارہ بجے سو کر سبھا چار بجے اٹھ جاتی ہوں جن ہو کیا نہیں میں صرف چار گھنٹے سوتی ہوں سو جاتی ہوں چار گھنٹے سوتی ہوں اور باگ کی ٹائم باگ کی ٹائم پڑھنا بھی تا ہوں پڑھنا بھی ہوتا ہے اور کتی در میزک کو دیتی ہیں زیاہی ہے یہ ہادیہ سوپہ در میں بھی پریکٹس کرتی ہے اور پھر تین سے چار گھنٹے مطلب میرے پاس تین سے چار گھنٹے آپ کے پاس ہوتی ہے سوپہ جیسے اس نے بتایا وک کرنے جاتے پھر آکے سو جاتی ہے پھر اٹھ کے پڑھ لیا تھوڑا پھر آکے شام میں میرے پاس سارے بیچے آتے ہیں لیزا ہمیں کون سا گانا سنا رہی ہیں پیار دیاں گللہ میں نے نیسکے پہ بیسمنٹ میں بھی گایا اور آج یہاں سنا ہوں گی ویری گوڈ کیا فرک پڑتا ہے اس میں مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کو میزک آتا ہوں اور آپ گالتے ہیں ہم ایسے پرگرامز میں جاتے ہیں پرگرامز میں جاتے ہیں اور فیموس ہوتے ہیں فیموس ہوتے ہیں اور نیکس ہوتے ہیں آپ کی دوستوں میں ایک بڑی بو نہیں ہوتی ہم جیٹیچرز کہتے ہیں یہ ہمیں بھی لے جو تم خود چل جاتے ہیں ہمیں نہیں لے جاتے ہیں میری فرینڈز کہتے ہیں تم نہ جہاں پہ جاتے ہیں تم نہ ان سے بات کرنا کی نہ میں بھی ادھر آنا ہے میں بات کرتے ہیں میں نے خود ہی کرنا ہے میں نے خود ہی کروگی کیا فرکے آپ اور اور بچوں میں وہ کیوں نہیں آپ جیسا گا سکتے آپ کیسے اچھا گا لیتی ہو کی میں سنگیں جو کر رہی ہوں آپ سیکھ رہی ہوئے اچھا آپ سمر وکیشنز ہیں ہم لوگوں نے یہ سیگمنٹ سپیشلی سے کیا کہ سمر وکیشنز ہیں یہ پیارے پیارے بچے آپ کے سامنے ہیں اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں کیا فرک پڑتا ہے جب بچے موسک سیکھتے ہیں آپ نے کچھ چینجز دیکھی ہیں پہلے جب وہ نئے نئے آتے ہیں جب انہیں موسک آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا فرق میں فیل ہو بہت چینج آجاتا ہے انہیں سور کی سنس آجاتا ہے ایسا ایسا پریکٹس کر کے تمپو لے کی سمجھ آجاتا ہے اور دو چیزیں ہیں سور ہے اور لے نئے والدائن کہی ہے اور ہم نے کہا کرنا ٹیمپو سکھا کے سور سکھا کے لے سکھا کے کیا کہ موسک ضروری طریق سے دانے میں ہلپ کریں ان کی پرسنالیٹی بچوں کی چینج ہو جاتے بلکل ایسا ہی جاتے جتنا زیادہ بچے میں موسک کرتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح پوری آرڈینس کو انگیج کرنا ہے اور اتنے سارے فیسز کو کیسے مطلب ہینڈل کرنا ہے اور اتنے بچے جب موسک سیکھ رہے ہیں اور یہ ابھیسلی جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو اپنا آپ بتائیں گے بلکل بلکل یہ اپنا آپ بہت کھل کے بتانے والے ہیں اور پاکستان کے موسک سینج ہے وہ بڑا کمال ہونے والا ہے مطلب جہاں پہ حادیہ اتنے کیوٹ ایکسپریشنز کے ساتھ آپ لوگ گاتے ہو حادیہ اتنے مشکل گانے گاری ہوتی ہے درنی لگتا کہ بھول جاؤں گی میں کوئی سامنے لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا نہیں یاد ہو جاتے کتی در میں گانا یاد ہوتا اتنا مشکل والا کلام پڑتی ہے حادیہ جادا اتنے کلام میں تھوڑا ٹائم لگا تھا اتنے کی جانب نہیں کہ کوئی آپ کو گانا مل رہے تو کتی در میں وہ پوچھی ہیں ایک دن میں مجھے پورا یاد ہو جاتا ہے ایک دن میں ایک کلام پورا یاد ہو جاتا ہے اگر تو ابھی ہو جاتا ہے دو کیا بات ہے واہ واہ یہاں اردو میں ایک شیر یاد کرنا پڑے اردو کے پیپر کے لئے تو مسیبت پڑی ہوتی ہے سیڈنٹس کی اردو اچھی نہیں آج کل بچوں کی اور ان دونوں بچوں کو غزل بھی مطلب بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں غزل بھی یاد ہے نور جہاں کی جو غزلیں وہ سنتے ہیں اور ان کی ورڈنگ کافی مشکل بھی ہوتی ہے ان کی ایک سنوں گی لیکن جیسے میں ذکر کر رہی تھی اور پاکستان کا ایک بڑا باکمال نام سوفی میزک کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کوئی دنیا میں منوایا ہے میرے ساتھ ہیں آج تنم ماروی اور حامید بہلول اچھا میں ڈرگی میں نے کہا پتہ نہیں آج کہاں نکل گئے ہیں دونوں میاں بیوی اللہ خیر کرے سوچا ہو کہ چھلو بیگم گھومنے پھر میں چلتے ہیں چھوڑا شو ہوں سامنے کو کیا ہوں کیسے ہیں زندگی جی بہت اچھو میں نے اپنے ویورز کو بتایا ہے ایک لاو سٹوری کا کل یاسور سین نے بڑا اچھا سا ببوز کی اکراز زیز کو ہم نے اس محبت دیکھا میں نے بڑا مجھے بہت اچھا تھا اچھا لگا مجھے دیکھنے کے بعد آپ نے حامید بھائی کو کہا دیکھو 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 ایسے کرتے ہیں پیات اور ایسے کرتے ہیں ازار اچھا ہے ایسے بھی دین میں دو تین تفہہ کہتے ہیں کل کھل پینا ہر خاتون کو اپنے پاس رکھ رہنا چاہیے اپنے شوار کو دیکھا ہے اسے کرتے ہیں پیات ایسے کرتے ہیں ازار ہامید بھائی تقریب تھی دنیا دیکھ رہی ہے پوری سٹیج کے اوپر یاسر حسین نے ایک اچھا وہ جو انگیجمنٹ لیا ہے ہاں انگیجمنٹ لیا ہے ہامید بھی کیا اسے کر دیا ہے ہامید بھی کہتے ہیں اچھا اچھا وہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے بھائی اتنا دھماکا خیز شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے اچھا 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 دو سال کے بعد دیکھیں گے دو سال کے بعد دیکھیں گے کہ یاسر صاحب کیا کرتے ہیں اچھا چلے اللہ کرے کہ اچھا ہو مجھے بتائیے گا انہوں نے کیسے ہامید بھائی نے کیسے اظہار کیا تھا سنم جی یہ اصل میں آئے تھے سیون شریف آئے تھے تو میری اممہ جو ان کی کھالا ہے ان کی اممہ نے کہا کہ وہاں سے ہوتے جانا کھالا کے گھر سے یہ پھر آئے تھے تو ادھر بجا کر دیکھا اور پھر میں ان کو اچھے لگتی مطلب کوئی دھماکہ خیز قسم کا یہ کیا تھا کہ گھر جا کر کہا تھا کہ میں نے شادی کرنی اس کے ساتھ کیونکہ اب میرے اببہ سندھی ہے اور ادھر کی پنجابی تو یہ ذرا تھا کہ نہیں ہے ادھر کیسے ہوگا یہ کیسے کچھ سیچویشن بھی ایسی تھی کہ مجھے میرے لئے اپشن تھا کہ اچھا ہے کہ میرے قزن کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے اپنی محبت مان نہیں رہی کیونکہ میرے لئے اپشن تھی کہ چلو میری قزن سے ہی ہو جائے آپ بھی تو پیچھے ہوگے بیٹھ گئے ان کو بتا دیکھا آپ دائیے سئی ملی تفسیر اصل داستان کیا ہے داستان جو کہ اب تو ایوری بیڈی نوز کہ سارے لوگ جانتے ہیں میرا عشق تھا اور پھر میں نے اظہار کیا اور پھر آئے ہائے 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 کیا بات ہم تو میں اپنے آپ کو یاسر حسین صاحب جو ہیں ان سے اب اب سمجھ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں دس بارہ سال بعد یہ بات کر رہا ہوں یاسر صاحب کیا کرتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں انہوں نے تو ابھی ورنگ بھی ہے اسے کہہ رہے ہیں دس بارہ سال کے بعد بھی آپ اچھا میں نے اسے کہا تھا میں نے اپنے بیورز کو بھی کہا ہی کہ ہماری ساری محبت کی جو تاستانیاں ہوتی ہیں مدیتی بھی آپ فلمیں دیکھ لیں چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ آکے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے آپ لوگ ماشا اللہ سے بہت اوپر نیچے سے گزرے ہیں بھی بیچ میں بھی بیچ میں سرے ہیں بھی بیچ میں بھی بیچ میں سرے ہیں تو سنم اس کا بھی ہمیں بتاؤ تھوڑا سا کیونکہ یہ جو ہوتا میں ایک انٹریو کر رہی تھی اور مجھے سوفیا شاہد صاحبہ اروف انکر گزری ہیں انہوں نے کہا تھا we found each other by getting lost مجھے جملا بڑا اچھا لگا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ملے جب ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تب ہم نے ایک دوسرے کو ملے لیا تو آپ کی کیا داستان ہے اصل میں میں انڈرسین نہیں کیونکہ شروع شروع جو دور تھا ہماری نئی شادی تھی ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اب اس کی الگ ایک طبیعت اور میری الگ اب دو لوگ کٹھے آپ خود آپ بھی شادی شدہ آپ کو بتائیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو مطبع میں پرسنلی ہم کٹھے کھانا میں پھناترین نہیں کھا سکتی ایک پلیٹ میں کسی کے ساتھ بھی ابھی بھی میرسم کے مطبع میں میں بھی بھی موجودہ Amr میں ایک پلیٹ میں würانا이는 میںuldرہ Imperial امیس output مجھنا پھانے ل blur او销س اوہ محبت ہے پیار ہوتا ہے ایک طرح کے ظلارså آپ شا Anytime ہاں یہ حقیقت ہے پہلے وہ possessive تھے اب آپ possessive ہیں یہ نہیں تھے یہ نہیں تھے میں ہی تھی ہمیشہ ہاں ہمیشہ سے مجھے ہوتا تھا اس کے اوپر یہ تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے مرد حضرات جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے نکر سے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہمیزائی یہ کیا کس ہے بھئی اب دو خواتین ہیں تو آپ یہی کہیں گی میں سمجھتا ہوں مرد جو ہوتا ہے اس کو اور بہت ساری چیزیں باہر بھی دیکھنی پڑتی ہیں گھر کو کلانے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں پھر گھر بھی آنکر دیکھنا ہوتا ہے بچ گئی مسئلہ ہے آج حامد ہے حامد بھائی آگے کیا بس ہی نہیں آرہے آمد صاحب پتہ نہیں کیا یہ پہ ہے تو اسی گرمی ہے تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ باہر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں زندگی کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ صحیح کا ہے آپ نے یہ تو اچھا میں بارہ سال ہو گیا میں وہ آپ نے یاسر کو کوٹ کیا تھا میں بھرملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج بھی اپنی بیوی سے اتنی محبت روتا نہیں یہ بڑی خوبصورت بات یہ جانے لگتی ہے میں اس کو miss کرتا ہوں آج بھی اسی طرح جب شادی سے پہلے جب یہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی تو اب تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں پھر کیوں miss کرتے ہیں جب یہ نہیں ہوتی کراچی چلی جاتی ہیں کہ میری ریکارڈنگز چل رہی ہیں اب ہم ایک چیز پہ کام کر رہی ہوں اس کیلئے مجھے پر زیادہ جانا پڑتا ہے مطلب کراچی اور پھر ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رہنا پڑتا ہے اس لئے پھر تو آپ کو ڈرنی لگتا کہ پیچھے سے حامد بھائی ادھر نہ ہو جائیں میں نے بگ باس بنایا ہے اپنے گھر کو پورا گھر میرا کیمراز ہے اور میں اس کو ان لائن اپنی موبائل پہ دیکھتی ہوں آرے آپ کی غلط فتہمی ہے آپ کو کیا لگتا ہے قسم سے تو اور کیا آمید ہائی خاصی محصوم ہے آپ کی بگم میں سے غلط فتہمی کیا ہو سکتی ہے کہ کیا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پر کامرے لگے ہوئے ہیں دونوں گلیوں میں بھی لگا ہوا ہے لاؤنج میں بھی ہے چھت سے ہو سکتا ہے کچھ چھت سے ہو سکتا ہے کچھ اوپر سے پوچ جائے میں بھی اچھا لیکن ایک بات یہ ہے خلیل جبران نکاہ ہوئے نا اگر تم کسی سے پیار کرتے ہیں اسے آزاد چھوڑ دو اگر وہ تمہاری طرف لوٹ آئے تو تمہارا ہے اور اگر وہ نہ آئے تو وہ کبھی تمہارا تھائی تو کیمروں سے نہیں آپ کسی کو پابند کر سکتے یا کسی کو اپنا بنا سکتے یا روک سکتے جس نے کرنا ہے وہ کرے گا اور جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا بھلے آپ اس کو سامنے سب چیزیں دے دیں اس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا یہ چیزیں بڑی امپورٹن کو کی ہیں اچھا اب کیا چینج ہوئے سامنم بکز آپ دونوں ماشاءاللہ سے یہاں لیڑی ہیپی لائی آپ بدلی ہو یا حامد بھائی بدلے اصل میں میرا جو بیٹا ہوا ہے لاسٹ والا ماشاءاللہ وہ چار سال کا ہے اس کے باعت آپ شادي تو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کے باعت یہ ہوا کہ مجھے میری بڑی بہنے کی ترک دی مجھے کہنے لگی اب مجھے میری تو بچے میں بڑے ہو گئے تھے بڑا بڑا چھے سات سال کا تھا اور میری کوئی پلانگ نہیں تھی کہ اب میں پھر سے کوئی بچہ کروں گی اور کیونکہ میں آنا جانا ہوتا ہے اور میٹس کے پاس بچوں کو چھوڑنا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس وقت اس کو ڈانٹ رہی ہے اچھا پھر مجھے یہ آیا کہ میں ٹھیک ہے اب یہ اس کو کنٹرول کرنے میں ایک اور بچہ کرنا پڑے گا اور پھر وہ میں نے کیا اور اس بچے کو میں نے نہیں دیکھیں نائن منتھ پلاننگ تھی سوڑے تو سہی نا بچہ کنسیب کرنا اور اس بچے کو میں نے ایک دن ایک دن بھی نہیں سمبھالا سب کچھ اس نے کیا اس نے اس کو پالا اس نے نلائیا اس نے دھولایا اس نے پیمپر چینج کیا سب کچھ اس نے کیا اچھا اس کے بعد دھامید نہیں سیدھے ہوگی مہامید صاحب کیا آپ بہر جاتے ہیں انٹریو میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں وہ بھائر گاڑی میں پیٹھا ہوتا ہے ملازم کی ساتھ اچھا کہیں بھی یہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ اکیلا جائے بچے بھی وہی پیارے ہوتے ہیں جنہ کی ماں پیاری ہوتے ہیں آہ کیا بات ہے ہامید صاحب جائے نا شوٹس بیوٹی فلی پلیڈ شوٹ تھا ہامید بھائی میں اسے کے در آپ سو باتیں کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں اور کمال باتیں اسے ہامید بھائی آپ چینج ہوئے ہیں آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے مطلب آپ اب جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں میں نے پہلے نہیں مطلب آپ جو جملے میں آپ داستان مکا رہے ہیں یہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے یہ بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے یہ ان کی اممہ بھی کہتی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے صحیح بات ہے ایسے ہی ہے جب تک وہ سوے نہیں ایسے ہی جاتا ہے جیسے چوڑ نہیں جاتا دبے پیروں سے کہ وہ سننا لے کہ میں کہیں بھائی جا رہا ہوں مجھے اتنا بھزا آ رہا ہوتا ہے کہ شکر مجھ سے تو کبھی بھی ایسے نہیں گیا تھا ایک بچہ تو ایسا ہے جسے ڈر کر سکر جاتا ہے جیدنی ہمیں سن رہی ہیں اور ان سے شوہر کابو میں نہیں آتے پلیز اس کا مطلب ہے کہ وہ سنم پلیز سنم کا فارمولا جو ہے وہ آپ نے سنی لیا ہے ایک بچہ تو چپکا دے بالکل اپنے پاپا کے ساتھ تاکہ آپ کو ہر چیز بتائے وہ آپ وہ آپ کو وہ بتاتا ہے اچھا میں سنجھے وہ پیار کی وجہ سے وہ اپنے پیار کی وجہ سے آپ نے ہی نہیں اپنا مخبت چھوڑا ہے آپ دیکھیں پاپا کے ساتھوں سے کہ اتنا پیار ہے وہ مجھے پیچھ بتاتا نہیں مگر پوچھ بھی لوں کہ کہاں گئے تھے پاپا کہتے ہیں ہم تو ٹوائے کی شاپ پہ گئے تھے بس ٹھیک ہے اس کو یہ پتا ہے کہ پاپا نے بتایا ہے ماما کہیں ہی سے پوچھے کہہ رہا ہے ٹوائے شاپ پہ گئے تھے ٹھیک ہے اور واپس ساتھ ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا بھی ہے کچھ نہ کچھ ٹوائے ہوتا ہے صحیح بلکو صحیح جی سو ہم کانٹیلیو کریں گے ٹیٹ بٹس میں یہ دو بہت پیاری بچی ہیں بیٹھیں آپ کے آنے سے پہلے گانا گائے تھے جی میں نے سنا ہے ان کو حادیا اور فرزا کمال اتنی خوبصورت آواز ہے اور اگلے دن جب یہ گھا رہی تھی تو میں اپنے بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ سنو اس کو ٹیلنکٹ ہے اور دیکھو کہ اس کانفیڈنس کتنا اس میں ہے آپ بھی اسی ایج میں گاتی تھی جی میں اسی ایج میں گاتی تھی میں نے سات سال کی عمر میں start کیا سات سال کی عمر میں سات سال کی عمر میں ویری گوڈ سو آج ابھی جب ہم واپس آئیں گے حادیا اور فرزا تو ہم سنم ماروی صاحبہ سے درخواست کریں کہ ایک کوئی کلام جو ہے وہ ہمیں انائت کریں اور پھر ہم بات چیت اور موزک جو ہے وہ انجوائی کرنے والے ہیں اس لئے کہ اگلی بریک جو ہے ہم بیک ٹو بیک موزک پہ جائیں گے یعنی ایک کلام ہم سنم سے سنیں گے ایک کلام ہم خادیا سے سنیں گے سو ہماری وہ ٹیلنٹڈ سنگر جنہوں نے سات سال کی عمر میں شروع کیا تھا اور ایک نو سال کی ہماری start دونوں ایک جانڈرہ میں گاتی ہیں اور آپ کے سامنے اپنا موزک جو ہے وہ پیش کریں گی لیکن آفٹر دو بریک یہ وہی والی وہی والی کونسے گی کتنی کی ہونی چاہیے رنگ اب وہ بات کرنی ہے، اپنے کی جس سے کام ہوجائے یہ نہ ہو کے پہلیں رہ جائے سرا کتنی کی ہونی چاہیے سنم ام اینج چار لاکھ کی رنگ ہونی چاہیے Pennsylvania and the talor اکتھ Сегодня آپ کی Save my eyes ástico موزک گئی Auchin کپ Series بھائی آپ کہاں پر ہیں کون سے کیمرہ پر ہیں نایم بھائی نہیں سب لوگ آپ کیا میری رنگ کے فاتر ایک شو کرنا ہے کب کریں ہم یہ شو چار لاکھ کی رنگ آپ بتائیے نا جیب تھوڑا ٹائم تو دیں نا ایک مہینے کے بات کر لیں ایک مہینے کے بات بھائی آپ یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ایک مہینے کے بات چار لاکھ کی رنگ جو ہے وہ میں آگست کے انڈ میں کریں آپ تالیا 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 اچھا وہ کہتے ہیں ایک شہنشاہ نے بنا کے تاج محل کسی غریب کی محبت کا اڑایا ہے مزاق وہ کہتے ہیں کہ یار مطلعہ شتواری میرے مطلعہ 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 یہ اتنی ضروری ہے کہ کوئی چار لاکھ کی رنگ لے تو محبت کا اظہار محبت پیسوں میں تھوڑی ہوتی ہے میں سوال کر رہی ہوں میں آپ کو ایک بات بتا وہیسے اچھے ہیں بہت میرے شور مجھے کیونکہ جسے میری شادی ہوتی تو اس نے مجھے پھول دی ہے میں نے اس کو کہا میری بات سنو مجھے آئندہ پھول مات دینا کیا لگا کیوں میں نے کہا جب بھی تمہیں چیز دے نہیں تو کچھ گولڈ میں دے دیا کرو اور کچھ ڈائمنڈ میں دے دیا کرو آپ سے بیویانا فرمائش ہے آپ سے بچارہ اسی بات ہے یہ بچارہ نہیں ہے یہ بچارہ نہیں ہے ایم سواری آمد بھائی آج کل ماشوکیں اس سے زیادہ فرمائشیں کرتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا بیوی بچاری تو گزارہ کرتی ہے میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا آپ اسے یہ کیا کہہ گے ہیں یہ کیا داستان ہے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ آمد میں آپ سیلیہ بتائیں سنم سے کوئی اچھی ہوگی یا کوئی اس سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہوگی میں نے یہ ہے میں آپ کو سلامت رکھے میں آپ کو آئی سیر بتا رہا ہوں کہ میرے چار بچوں پر پاس بھی مجھے اس کے ساتھ فرنشپ والی فیلنگ ابھی تک نہیں گئی بارہ سال ہو گئے کیونکہ میں ہر چیز مزاد میں لے لیتا ہوں اب اس کا کہہنی میں خوب لینے کی کوشش نہ کریں اور یہی میرا پونٹ اس کے پاس ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں سکتا اسی نواز کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور اس ہی کو یہ دبا لیتی آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ میں نہیں رہ سکتا آپ کو آپ نے انر کا پتہ ہوتا ہوتا ہے اپنی کپیسٹی کا پتہ ہوتا ہوتا ہے اور مجھے ان مردوں سے نفرت ہے جن کی بیویاں سے ان کو پیار ہوتا لیکن ان کی ایک بلا وجہ مردانہ ان کے اندر جو ایک کہ میں بلکل میں نے نہیں بتانا اور میں سپیریئر ہوں اور یہ تو خاتون ہے اور میں اس کو میں اس چیز سے بالکل اس چیز سے اگری نہیں ہوں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو نہیں رہ سکتا مناتے ہیں منتے کرتے ہیں وہ ترلے منتے کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں کبھی پاؤں بھی پڑے ہیں کہ سلام کھانا دیتا ہوں پانی دیتا ہوں رات کو اٹھ کے اگر اٹھ کے بیٹھے تو پوچھتا ہوں کیا چاہیے کبھی میں نے آج تک میرے ایور کبھی بیوی کو رات کو اٹھایا میرے لیے پانی دے کے آنے جب بھی کبھی ہوئے ایسے ہی ہے کہ جب بھی مجھے پانی پینا ہو جب بھی پانی پڑا ہوتا ہے پر ختم ہو جائے تو میں اس کوئی اٹھاتے ہوں کہ ہمیں پانی تو لیانا مجھے سوئے کو بٹھایا تو مجھے آج تک اتراز دے یہ تو نسخہ بتانا میرے تو بیٹے نی پانی لاکے دیتے ہیں میں میاں باڑی لاکے دیتے ہیں کیا بات ہے میں تو ان ظالموں سے کہوں کہ پانی پلاو تو د jedem's کے بیٹے ہی ہے وہ ہوگرنا گر transformation اب پنے بیٹے تابیدار نہیں ہے کسی کا بیٹا ہے تابیدار ہے کیوں کہ اپنے امان کا بہت تابیدار ہے میں کہتے ہوں کہ اسنا بردہ میں نے نہیں دیتھاؤں گا جتنا یہ تابیدار ہے امان کا جو بیٹا پنی اپنی ماں کا تابیدار ہوتا ہے وہ اپنی بیوبی کا تابیدار ہے میں نے اپنے بیورز کو بطایا تھا کہ آج ایک اور لف سٹوری ہے آپ دیکھنے والے اور یہ وہ اصل love story ہے جو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے so thank you very much لیکن ہمارے ساتھ ہادیا ہادیا اب live کا session ہوگا ایک طرف ہے سنم ماروی اور ایک طرف ہے ہادیا بطول ہادیا بطول میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا نام ہادیا بطول نہیں ہاں کیا نام ہے ہادیا ہاشمی ہادیا ہاشمی ہاں ایم سوری اچھا ہادیا میں آپ کو بات بتاؤں میں اس عمر میں آ کر میں نے بچپن میں سات سال کے عمر میں سے جیسے کہ میرے ابا نے مجھے سکھایا میرے ابا بہت بڑے تیچر ہیں میزک کے تو میں نے ان سے سیکھا پر ان کو لگا کہ مجھے کلاسیکل سیکھنا چاہیے تو مجھے کلاسیکل استاد فتیلی خان گوالیاں سے سیکھا پھر کچھ بی بی آویدہ پرمین سے سیکھا پھر میں نے چھومری کے لیے استاد مجید خان لکھناوالے سے سیکھا ایسے کر کے میں نے بہت سارے استاد اور وہ تکہ میرے مولا کو پتہ نہیں کونسی میری ادھا پسند آگی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی جو گانا مجھے سننے مجھے اپنا اچھا نہیں لگتا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے یہ کرم ہے مجھ پر مولا کا پر میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اب اس عمر میں مجھ سے کئی بار اچھا کرتی اور یہ کرم ہے آپ کے پر مولا کا بھائی آدھیا آدھیا آشمی یہ تو بڑا کمپلیمنٹ ہو گیا ہے اور اس سے بھی بڑے بڑے کمپلیمنٹ آپ کو ملنے والے انشاءاللہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے تو پہلا گانا پھر آدھیا کی طرف سے ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ صرف ماروی صاحبہ اور ایک بڑا مشہور فوک نمبر ہے مائی آر دی گھڑولی جی ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں مل کے اگر اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحالیاں ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ آ جاتا ہے بلکل اسی چینج بلکل بلکل اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے وہ بلکل در نہیں لگا ہا دیا مطلب سامنے سانم مار بھی بیٹھے ہیں نہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں نہیں در لگتا کوئی خواہر ہے وہ گسے والی نہیں ہے ہاں وہ گسے والی نہیں ہے گسے والی نہیں ہے یہ نام بہت بڑا ہے نا بڑے نام سے بعض اگر لوگ ڈیج جاتے ہیں اچھا کس کے سامنے گانے کو دل کرتا ہے کیار وہ سامنے بیٹھے ہیں اور میں کہوں آبدہ پرمین آبدہ پرمین صاحبہ واہ آبدہ پرمین میں نے جب آبدہ پرمین صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا بہت لوگوں نے کلام گیا انہیں نے لائیو گیا تھا اور میں نے اسی طرح بیٹھ کے سنا تھا جسے میں ہادیہ کا سن رہی ہوں کیفیت جو ان کے کلام سے ہو رہی تھی آج ہادیہ کا کلام سن کے بھی کیفیت کیونکہ اس نے سر اور جو ستا وہ تھا وہ سکیل اس کو آلٹر نہیں کیا وہ اسی سکیل پہ اور اسی سر پہ اس نے جزوں کو رکھا ہے جو بڑی کمار آپ مستاد ان کے ہیں جی اچھا اچھا آپ نے سکھایا انہیں اچھا لگن بھئی سانم ہادیہ نے تو اپنا کلام پیش کیا اب ایک سانم کی طرف سے لائیو کام کر سنتے ہیں ہادیہ کو جو سانم کی طرف سے آئے گا نا ایک کلام ٹھیک ہے لیکن بھیک پہلے لیں گے اور بھیک پہ جائیں گے ہم فیزہ بطول کے ایک چھوٹے سے سنگنگ جو بھی آپ گانا ہمیں سکھا کچھ گنگنا دیں ٹھیک ہے فیزہ کچھ گنگنا دیں گی اور ہم بھیک لیں گے اور ہم پاپس آئیں گے اس منام کی خوبصورت گانے سے جی 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 ہم پاکستان جی خوش آمدید آج کی صبح بڑی خوبصورت ہے اس لے کہ سنم ماروی سے ملاقات ہے حامید بہلول صاحب تشریف لائے میں ہے اور یہاں پاکستان کا خوبصورت روشن مستقبل حادیہ حاشمی اور فیزہ بطول اپنے ٹیچر زیا صاحب کے ساتھ اور سنم سوچو لوگ گانے کے لئے اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی نہیں انکاریج کرتے تھے لیکن یہ دونوں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے پاس میوزیک اندرسٹری میں بہت خوبصورت آوازیں آدیں جی جو بڑی کمال بات اپنے دور کا ان سے کوئی مقابلہ کرتی ہو آپ کے لئے کتنی سہولتیں تھی اور ان کے لئے بہت سہولتیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یا سے آ سکتی ہوں بہت مشکل سے میں نکلی ہوں آپ اتنی کانفیڈنٹ تھی جتنی حادیہ ہے ہاں بہتکل ہمیشہ سے تھی یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی مطلب مجھے جیجک نہیں جیسے اس کو نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں مجھے اگر میں سوچو کہ اتنے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ میں اسے گا لیتی تھی تو یکین مانے کہ مجھے تو تو در لگتا ہے کہ میں کیسے بڑے بڑے آرٹسٹوں کے سامنے گا لے تھی بھائی 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 بہت کانفیڈنٹس دیا اسے جو کچھ میں نے سیکھا سیکھنے کے ساتھ میں نے تکلیفیں دیکھی لوگوں کی اگنورنس دیکھی لوگوں نے کس طریقے سے اگنور کیا وہ ساری چیزیں میں نے سیکھا میں نے اس چیز سے سٹار بندے کا پروسس جا ہے اس میں دھکے بھی کھائیں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی تھے اچھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بعد میں لیکن سانم آپ کے بچوں میں کوئی آپ کو اپنے جیسا سٹار نظر آ رہا ہے میرا بیٹھا جو بہلول وہ بہت اس کو ابھی ہے اور ابھی وہ پڑھ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہے پہلے سٹڈی کریں اس کے بارے ٹھیک ہے چلے جی اب گانا آ رہا ہے ہادیا اور فضا سانم ماروی کی طرف سے خل sacrی assist بہت باعت دکھر ثال prior صوفی اس نے محافظ کرنا یہ کمال ہم کو یہ درگر پھرایا اگر میں بھرایا یار alcoholic آ وقت صوفی آئی کرام م Crow امیزیگ، بیوڈیفل، وانڈرپل جا رہے ہی ایک بریک لمحاود ہی جائے اور بریک کے بعد ہامیدھائی کہ ہیں کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں کچھ ان کے دل کی باتیں لہے ہیں وہ ہم جانیں گے لیکن بریک پہلے خوش آمدید آج ہم محبت کی ایک داستان آپ کو سنا رہے ہیں یہ داستان ہے سنب ماروی اور حامد بہلول بھائی کی انہوں نے ٹکڑو ٹکڑو میں سنائی ہے جو بیچ میں کچھ پزلز ہیں جو مسنگ ہیں وہ بھی ہم پورے کریں گے لیکن پہلے کچھ اب آپ سے میں سوال کروں گی سہی سہی جواب دینا ہے ایک دوسرے کے انتظار کیے بغیر ٹھیک ہے حامد بھائی پہلا سوال کون زیادہ پیار کرتا ہے کون زیادہ پیار کرتا ہے نہیں یہ بول کے بتانا ہے ہاں بول سے بتانا ہے کون زیادہ پیار کرتا ہے very good سوتا کون پہلے ہے کس کو نین جلدی آتی ہے ناراضگی میں کون پہلے مناتا ہے کون امیجا صحیح ہوتا ہے اس کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا کس کو یہ زوم ہے میں زیادہ ذہین ہوں آئی کیو کس کا زیادہ ہے غصہ کس کو زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے کون ٹی وی ریموٹ اور ہر چیز میں اپنے قبضے میں رکھتا ہے پہلے خرچ کون ہے ٹھیک ہے کون زیادہ زیدہ ہے نکھرے کون کرتا ہے اچھا جی بحث کون زیادہ کرتا ہے اچھا جی اچھا جی چلو میں کس کو لگتا ہے کہ شادی کر کے تو بہت غلطی کی ہے کون دن میں دس دفاہ دوسرے کو کہتا ہے اچھا رشتے داروں کے مسئلے کس کو زیادہ رہتے ہیں کس کو ٹینشن رہتی ہے امی نے کہہ دیا ہے بھابی نے کہہ دیا ہے بہلول بھائی نے اس میں کہہ نہیں کرنا جواب تو یہ جو ہے نا مجھے مسئلے ہوتے ہیں زیادہ آپ کو مسئلے ہوتے ہیں بلکو صحیح اچھا گھر میں گنگناتا کون زیادہ رہتا ہے کون حامد صاحب یہ تو بڑا unusual ہے اچھا جیلس کون زیادہ ہوتا ہے کون جلدی پکڑا جاتا ہے سسرال میں کس کی عزت زیادہ ہے خاصке بہت موضوع بہت موضوع کرمجبور بھیماروں Database کون بھیماروں تو کون اچھی تیمارداری کرتا ہے کون گھڑی گھڑی آکے نبز جیک کرتا ہے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اداس ہو تو کون کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے دوسرے کو خوش کرنے کے لئے کون چکی مار دیتا ہے لڑائی میں جافر میں نہیں ب renovation شاہدی سے پہلے کون دوسرے کو چوری چوری دیکھا کرتا تھا بہانہ دونڈا کرتا تھا کہ یار ایک نظر دیدار ہو جائے کپڑوں کی سیلیکشن میں کون دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالتا ہے بہت شکریہ تینکیو بیری مچ جو آپ لوگوں نے بتایا ہے اس کے مطابق زیادہ آج بھی تقرار رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہاں نا؟ ہم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ دیکھیا تقرار جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے میں اس کو یہ مجھے سکھاتے ہیں دیکھیں میں نے فرا جی جو سیدھی بات ہے میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ مجھ پہ کوئی تنقیت نہ کرے میں مجھے زیادہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت برینڈڈ ہوں یہ بھی بات نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ میں بہت زیادہ ہوں میں اپنی لیول میں راتی ہوں اور ساتھ یہ ہے کہ میرے جو کونسٹس کے کپڑے ہیں وہ کالے ہیں میں بلیک پہنتی ہوں مرشن میرے سرکاروں کا بھی حکم ہے ہمارے مرشنوں کا تو میں بلیک پہنتی ہوں ادرمائیس جیسے میں اب بائیں ہوں تو کچھ اور کلر پہن لے تو مجھے تو یہ کہتے بھی نہیں ہیں ان کو پتا ہوں تو کونسٹ میں سنے تو بلیک ہی پہن لے کالے اوپر میں نے چادر پہن لی اپنی سندھی اس کے لیے مجھے ہوتا ہے کہ یہ بہت ٹپ ٹپ ہو کے رہے ہیں چھوز بھی برینڈڈ اچھی والی پہنے تو اس کو پھر ٹوکتی رہتی ہوگا ہمیں میری بات سنے یہ آپ نے میچنگ سائی نہیں کی اس کی صحیح میچنگ کر لے اچھو جب ادرا ہمیں سجا کے رکھتی ہیں تو پھر گلہ کیوں کرتی ہیں اگر کچھ اور خواتین کو بھی وہ اچھے لگ جائیں اچھا اب مجھے اب میں عمر کے اس حصے میں آ چکی ہوں کہ اب مجھے نہیں ہے اب میں کہتی ہوں یہ کتر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے حامد بھائی کو آپ دوسری شاہ دی رہی ہو نہیں نہیں ایسے میں 2000 کیوں کل تمہے کہ رہی تھے کیا 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 اس کو میں کہہ رہی تھے کل کیا یہ تو کئی ایسے کر رہا ہے چپ کرو چپ کرو کیا کہ رہی تھی کل کیا کہ رہی اگر تمہیں ہونے تمہیں اچھی لگتی حق ہے شاہ دی کر لو کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک رانڈم بات ہے اس کا کچھ تمہت سکتا میتر مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا شاہد ہی نہیں کرنی؟ سوال ہی نہیں پاتا تھا کچھ اور بھی نہیں ہے سا کچھ اور بھی نہیں ہے کچھ اور بھی نہیں ہے تو حامد بھائی یہ جو ہزار داستان لوگ بناتے ہیں یا سنتے ہیں ہم نے کس سے بس سے اس میں کتنی سا داقت ہوتی ہے دیکھیں بعض دفعہ آپ اگر شو بیس میں ہوتے ہیں اور پھر آپ ایک مین سٹیج پہ یا ایک مین سٹریم میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری کیمت بھی چکانی پڑتی ہے مسائل ار گھر میں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں پر فلیکٹ پہ ہوتے ہیں چیزیں آگے پچھے ہوتے ہیں لیکن شو بیس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چیزوں کو زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے میں تو یہ سمجھوں میرا گھر الحمدللہ ایک بہت ہی ہیپی فیملی اور ہیپی ہوم ہے ہمارے بچے ہیں میری بیوی میری بیوی تیرہ سال کی ہے مجھے ایک بات حامد بھائی اور بتائیے گا لوگ جیلسی میں بھی بڑا کچھ کرتے ہیں سانم ماروی کا شوہر میں اس کو بڑ کر لوں میں سانم ماروی کے شوہر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں وہ میرے کابو میں ہیں اور پھر مجھے میسیج کر دینا یا مجھے آج کی سکرین شوہر چلے ہوئے ہیں میسیج آجاتے ہیں تمہارا جو میاں ہیں وہ تو میرے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ سے ہمارے بڑا پرانا تعلق ہیں اور آپ ہماری بہت محسن بھی ہیں اور شروع سے ہم آپ کے ساتھ آپ کی محبت رہی ہے ہمارے ساتھ سانم جیسی بیوی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت قسمت والوں کو ملتی ہے میری بیوی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا نصیب ہے اور مجھے خدا کا ایک طوفہ ہے اور میں اس طوفے کو کبھی بھی لوز نہیں کروں گا ماشااللہ یہ بات آپ سانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سانم کا ہاتھ پکڑ کر ہماری آج سکرین پہ کھیں یہ سانم پلیز مجھے لگتا ہے یہ سب فلمی ہو رہا ہے نہیں نہیں فلمی نہیں اچھا زندگی میں کچھ باتیں فلمی ہونی چاہیے اچھا لگتا ہے ورنہ زندگی بات روکھی ہو جائے گی اگر ہم فلموں میں نہیں جائے گی چھوڑ چھوڑی فلمیں زندگی میں چلنی چاہیے اچھا پروپرٹی کس کے نام ہے جو مین مسلاہ ہے جہاں پہ کمائی بیوی سانم اچھا تو آپ نے کہا نہیں کہ جب سانم میرے نام پہ ہے تو پروپٹی سانم کے نام پہ رہتی رہے پروپٹی کی کوئی قیمت نہیں جو قیمتی چیز ہے وہ میری اور پھر دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی پڑے لکھیں اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے جو حامد صاحب آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیندا سے پڑھ کر رہے ہیں میں اس کام کیا ماسٹر کیا اب ان کو جاب بھی بہت اچھی چینل پر مل گئی ہے ابھی اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارا ہی ڈسائیڈٹ تھا پہلے دن ہمیں جو میں کونسٹس کروں گی اور اس میں سے جو بھی آئے گا وہ میرا ہوگا اور میرے بچوں کا ہوگا دنیا میں آپ کو یقین مانے میں کسم اٹھا کے بات کرتی ہوں کہ میرے گھر کا ایک جو پانی کی بوٹل آتی ہے وہ بھی میرے پیسوں سے نہیں ہے ہمیں نے کبھی آپ کو کہا تم بھی تو کماتی ہو نہیں ہمیں دو تین چیزیں جیسے کہ اسکول کی جو پیسز ہیں بچوں کی وہ میں کر لیتی ہوں ان کی ٹوشنز ہیں وہ میں کر لیتی ہوں ادر وائز سب کچھ یہ کرتے ہیں بس کافیر ایک ہی بات یہ بات ہے اصل بات کہ ایک ہی بات ہے جب تک آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی بات ہے تب تک very good wonderful to have you ہادیہ اور فیزا ہم نے دوبارہ ایک میزیکل بریک کرنی ہے لیکن اس سے پہلے بریک لینی ہے لیکن جاتے جاتے ہادیہ چھوٹ تھوڑا سا کچھ جس میں الاب یا راگ نہیں کرو جلدی سے وہ گانا ہٹھاؤ وہ کانسا گانا سنائے گی ہادیہ ہمیں موسیقی 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 سونیے تو پھوک میری سون کدی ہونک میں سون کدی ہونک میں موسیقی 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 مردان دے وادے چوٹے میں یہ پورا گانا اس چکر میں سنتی ہو آدھیا پلیز آدھیا پلیز اگلا شیر مردان دے وادے چوٹے آدھیا پلیز مردان دے وادے چوٹے چوکا ہوں دا پیار میں چوکا ہوں دا پیار میں مردان دے وادے چوٹے چوکا ہوں دا پیار میں چوکا ہوں دا پیار میں گر کے محبتہ مول جاند ہاتھ میں کی اتبار جدو کے نیاں نے میں نوز کیا میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں میں اس کو کہہ رہا ہوں مردان دیوادے جھٹے مردان دیوادے جھٹے چھٹا ہندہ پیارے چھٹا ہندہ پیارے مردان دیوادے جھٹے چھٹا ہندہ پیارے چھٹا ہندہ پیارے گر کے محبتہ مول جاند ہارے چھٹا ہندہ پیارے چھٹا ہندہ پیارے چھٹا ہندہ پیارے مردان دیوادے لیکن سارے مرد جھوٹے نہیں ہوتے حامد بھائی جسے بھی ہوتے ہیں وفادار بھی ہوتے ہیں اور انہی مردوں کے دم سے یہ دنیا نظام کائنات جو چل بھی رہا ہے لیٹس ٹیک بریک اور بریک کے بعد سامیہ خان بھی آپ سے ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ یہ پورا ہفتہ آپ کا کیسا گزرنے والا ہے موشکل نہیں آسان ہے بات don't try too hot creamy chocolate or crunchy cone کے ساتھ let's love happen with cornetto double chocolate cornetto ka وہی مزہ اب روپیز 50 میں سنسیٹیوٹی کے درد کو ہرائیں سینسوڈائن ریپیڈ ایکشن کے ساتھ ساٹھ سیکنڈ میں آرام کلینکلی ثابت شدہ گرمیوں میں اکثر میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کمزوری سستی اور جسمانی تھکاوت کی شکایت کرتے ہیں اس کی ایک عام وجہ گرمیوں میں زیادہ پسین آنا ہے جو کہ جسم میں کالشم کی کمی کا سبب بنتا ہے ایسی صورت میں میں اپنے پیشنس کو مشورہ دیتی ہوں کہ پانی کے ساتھ کالشم سپلیمنٹس کا بقائدگی سے استعمال کریں اپنے پیشنس کو مشورہ دیتی ہے جب تک کچھ بن نہیں چاہتا مجھے سے پیشنس کے پیشنس کو مشورہ دنیا ہوں مجھے سے نہیں پیشنس ہے مجھے سے نیدہ جائے آنا ان کا بھی فرس دے آگے اس کے ساتھ کام تو امپوسیبل ہے اسلی میں تو اتنی کیوٹ نہیں لگتی جس کا ڈرتا وہ ہی ہو رہا ہے بس اس بار ہسٹری ڈیپیٹ ناؤ دانتوں میں ٹیس اس وقت اٹھتی ہے جب کوئی تھنڈی چیز یا کوئی گرم کھانا جاکے ہمارے دانتوں کی نسوں میں لگتا ہے اسے ہم سنسیٹیوٹی کہتے ہیں سنسیٹیوٹی کو نظر انداز بلکل نہیں کرنا چاہیے اسے اگنور کرنے سے یہ مسئلہ بلکل بڑھ سکتا ہے سب سے آسان حل تودپیس کو بدلنا ہے میں نے ہمیشہ اسے سنسوڈائن ریکمینڈ کیا ہے سنسوڈائن کو استعمال کرنے سے دانتوں کی نسوں میں جاکے آرام آتا ہے میں سنسوڈائن اس لیے ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ نہ صرف مجھے میرے پیشنٹس کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ڈینڈرف واپس آ گیا تو شیمپو پدلو ہرین شوڑڈرز کری ڈینڈرف کی جرمز پی اثر ہنڈرڈ پسند تک ڈینڈرف مٹائے اور لوٹنی سے روکے گندے سے بوجھ ہٹا دے ہرین شوڑڈرز اوہ میسیس اساما آپ کی بیٹی میں تو کمال کا چینج آیا ہے پہلے سکول کے ہر ایونڈ میں کہتی میں مجھے نہیں کرنا ان دنوں نہیں رہنے لینا اور اب دیکھیں میسیس اساما آپ میں تو کمال کا چینج ہے پہلے کہتی تھی کہ ان دنوں میں کپڑا یوز کرو اور داہ کا ڈر ہو تو چینج کر لینا اور اب دیکھیں اور اس کپڑی کے مقابلے میں رہی اپنی جگہ تاکہ آپ موو کریں پریلی سیدھ نے میاں نیر پیسی شڑو جوش کتنا ہے زور کتنا ہے کون جھائے یاہاں اوہ شڑانے کو جھاں لڑانے کو سارے آئے یاہاں اے اوہ اے اوہ اے اوہ اے اوہ اے کوئی ہم جیسا سیکھنے والے اب سکھانے لگے ہے بڑھنے لگے ہے تو پر فرش پہ جب آئے بیماری اسی لئے دیٹال سرپس کلینر میں ٹائے سو قسم کے دام اور کریں جراسیم کا خاتمہ ماں مانے دیٹال کا دھلا اب ٹرائے کریں سرزمین ارب کی خوشبو اوہ مانے دیٹال سرزمین ارب کی خوشبو تو بتاؤ ایکسپریس پاور اور مہنگے پاورڈوں کی دھلایی میں فرق اور جیتو کیش پرک نظر تو نہیں آرہا اور پبلک کیا کہتی ہے کیا کوئی فرق نہیں پرک ہے پرک ہے قیمت کا مشہور پاورڈوں کی مقابلی ایکسپریس پاور ہے پورے سو روپے کم جی ہاں ایکسپریس پاور ہے مہنگے پاورڈوں سے پورے سو روپے کم اور صفائی میں کوئی فرق نہیں تو پھر زیادہ پیسے کیوں دیں ایکسپریس پاور مہنگے پاڑو والی دھلائی سور پے کی پچت کے ساتھ ہمیشہ اس جوڑی کو لوگوں نے نظر بھی لگانے کی کوشش کی تھی تو میں ایک زمانے میں تب بھی کہتی تھی کہ یہ بلیس جوڑی ہے اور ماشاءاللہ سنب ماروی نے ایسی چلنا ہے یہ مجھے یاد ہے بہت پہلے بھی ہم لوگ کہتی تھے کہ سر نظر لگ جاتی ہے کبھی کی پیچرف آ جاتے ہیں لیکن ان کی محبت جو ہے وہ آج مجھے دیکھ کے پھر خوشی ہوئی ہے سپیشلی ان کے میاں کو دیکھ کے جو ہے یہ ویسی ہی آپ ستاروں کی روشنی میں بتائیں کہ ستاروں کی روشنی میں باتیں کہ کاریس کا کاریبیشن زیادہ ہے سنم ماروی کا زیادہ کمال ہے یا یہاں پہ دونوں کا نہیں نہیں آپ ہونس بتائیں بس آج آپ کے thi estánم کا ہے ہاں اس میں کوئی شکل ہی کہ سنم بہت ہوم لونگ بہت ہے اور اپنے گھر سے سنسر بہت ہے ہاں ہمید بھائی مائنس نہیں کرنا آپ لے ہامید بھائی کے مزید کو ہمیں کہانیاں تو ہی سننے کو ملنے والی آگے یہ سنم کا سوال بہت ہے کہ مزید تینی داستانے سننے کو ملیں گی کہ حامد بھائی جو ہیں وہ کوئی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں کوئی اور خاتون اب تو طلاق پہ ٹیکس شادی پہ ٹیکس اب تو یہ جو ہے اب تو چھوڑ دے خیال ہی چھوڑ دے برا ہم پورے وقتوں میں فسر یہی نہیں ہونے والا نہیں الحمدللہ نہیں اب یہ گزر گیا انہوں نے وہ اپنا خاش ٹائنگ دونوں کپل نے گجار لیا جی سنم کیا بوش رہی ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی کوئی بھی چیز مجھے اس کے بارے میں ہو یا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ عورت میں خدا نے ایسی چیز رکھی ہے کہ مرد جب بھٹکتا ہے سب سے پہلے اس کی بیوی کو بھٹکتا ہے عورت نے سینسر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی گڑ بڑ ہو تو سب سے پہلے اس کی بیوی اس کو کہہ دے کہ میں تم میں کچھ گڑ بڑ دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے ماں بھی نہیں سمجھتی بیوی سمجھ لیتی ہے تو اس کے لئے میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سوچ لی ہے کہ میں اہل تشریف ہوں تو میں نے مولا امام زمانہ علیہ السلام کو میں رات کو کچھ کہہ کے یا مولا رضا علیہ السلام کو کہے اور یقین مانے میرے خواب میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں مجھے خداون کریم کی قسم یہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے خواب میں ہوتا ہے اور میں پھر اس کو سب سے بتاتی ہوں در کے رہے آپ سوچیے گا بھی نہ اور میں اس کو بتاتی ہوں کہ حامل یہ یہ میرے خواب میں آیا ہے پتہ نہیں اب کیا ہے یا یہ یہ کہتا ہے بس تمہارا وہم ہے دیکھیں ہمارا فرض ہے عورتوں کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ وفادار رہے ہیں اب شوہر ہیں اب یہ تو صدیوں سے یہی سوز چل رہا ہے ایک عورت اور پراہ یہ جب اسٹولوجی کو ریٹ بھی کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ عورت میں اللہ نے بڑی ٹولرینس و سبر رکھا بلکل تو میں تو بار بار کہتا ہوں یا کوئی بات ہی آپ جو ہے پروب نہ کریں مرد کے پیچھے جو اگر کوئی آپ کا ہے وہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا زبردستی تو کسی کو باندھا ہی نہیں جا سکتا ہے نا صحیح بات کہنا زبردستی تو نہیں یہ دیکھو پرمین شاکر کے ایک شیر کے ساتھ ستاروں کے حال پہ آتے ہیں اور حامد بھائی یہ شیر شاید پرمین شاکر نے آپ ہی کے لئے لکھا تھا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس میری بات اچھی میرے ہر جائی میرا ہر جائی میں حامد بھائی میں تھوڑی کر رہی ہوں حامد بھائی آپ اس کے جواب بتا رہے ہیں لیکن ہمارے آمد بھائی بہت اچھے ہیں بھائی اس لیے کہ آمد بھائی نے ثابت کیا ہے کہ گھر کا انسٹیٹوشن کو سنبھالنا عورت کی ذمہدالی بھی ہوتی ہے اور مرد کی بھی ہوتی ہے اگر مرد بھی چاہے تو اپنا گھر بچا سکتا ہے اور بچا لیں مرد بھی چاہے تو اپنے موبائل شبائل جو انا گاڑی میں پہلے ڈیلیٹ کر کے آ سکتا ہے پلیز جو آپ چاہ رہی تھی کہ چو ہو گیا نہیں نہیں اللہ نہ کریں مرد بھی چاہے میری بہنوں تو دیکھیں وہ گاڑی میں ہی سب کچھ ڈیلیٹ کر کے آ سکتا ہے صحیح سامیہ جی میں تو کہتی ہوں اگر ایسی کچھ چیز ہو بھی تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو مجھانکو چیزوں میں تو اپنے آپ کو کیوں تکلیت دیں جو آپ کہیں وہ کہیں نہیں جائے گا اور یہ آپ کے ہیں مجھانکو چیزیں مجھانکو چیزیں ستاروں کا حال شروع کر دیں لنگی تالی بجائے لنگی یہ لیں آمدھانی آپ ٹھیک ہے نا میں بلکل ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہے سامیہ جی ہم سٹارٹ کریں گے برج ایریس برج حمل والے لوگ ہیں اور پیرے بہت سارے معصوم ستاروں کے مظلوم اور وکٹم لوگوں نے بڑا کچھ سفر کیا ہے سولہ مئی سے ایک ٹائم شروع ہوا تھا جو کہ دو جولائی کو ختم ہو گیا اچھا کچھ لوگوں کی سختی تو تین جولائی سے ٹلنا شروع ہوگی کچھ کی سختی ٹلے گی انیس جولائی سے ہم ساست آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کہاں کون سا ستارہ اس ہفتے میں مہتاد ہو جائے برج ایریس یعنی برج حمل آٹھ کا دن اپنے آپ کو صحت کے معاملے میں سٹرونگ رکھئے گا پھر نو تاریخ سے لے کے فورٹین جولائی تک ستارے کی پوزیشن بلکل ٹھیک ہے لوگ لائف میں بہت مہتاد رہیے گا جن کا ستارہ برج حمل ہے کیونکہ لوگ لائف میں ستارہ غلط فیمیاں پیدا کرا سکتا ہے گھر والوں کی طرف سے سکھ رہے گا ذہنی طور پر بھی آپ خاصے پیس فول رہیں گے کاروباری لوگوں کا ہاؤس ذرا سلو جا رہا ہے اگلا ستارہ ٹورس یعنی برج سور والے جو لوگ ہیں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مہتاد چلیے گا ٹیل دی نائنٹینت جولائی کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط فیمیاں باتوں میں یا مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ معاملات خراب نہ ہو جائیں آٹھ کا دن آپ کی فیور میں ہے نو اور دس کی تاریخ میں اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھئے گا پھر گیارہ سے لے کے فورٹین جولائے تک ٹائم سل سپورٹ یوں جو سٹوڈنٹ سٹورینز ہیں اور فیملی بئے اچھی رستے متدا بھی آپ چاہتے ہیں یا شہد جبھیل کا چاہتے ہیں آپ پھر پھر گا اگلا ستار ہے جمینائے یعنی فانینشل پوزیشن اس مہینے سے بہتر ہونے شروع ہوگی اگر آپ کو اندرونے ملک ٹریول کرنا پڑے ضرور صدقہ دے کے کیجئے گا سسرالی رشتے اور خاندانی رشتوں میں سنبھل کے گفتبو کرنی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کو آپ کے اگنس جا سکتا ہے باقی آٹھ، نو، دس کی تاریخیں فیور میں ہیں گیارہ اور بارہ کو سپیشل اپنا صدقہ دینا ہے اپنی ہیلس کا اپنے وارکنگ ایریا میں اور تیرہ اور چودہ سے پھر آپ کی زلدگی ایٹ پیس ہو جاتی ہے مالی معاملات پہلے سے انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے اگلا ہے جی برچ کینسر یعنی کہ برچ سرطان والے لوگ ذاتی زندگی میں جو آپ کی بہت اونچ نیچ چل رہی تھی ایک رولر کوسٹر آرون تھی وہاں پہ کچھ ستارے ایسے آئے ہیں جو کہ آپ کے تعلقات کو آپس میں ٹھیک کر آئیں گے مالی معاملات میں محتاط کوئی جیب نہ کٹ جائے یا کوئی پیسے چوری نہ ہو جائے تو اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا یہ والا ہفتہ آٹھ سے بارہ تاریخ تک ٹوٹل سپورٹ میں ہے سوائے تیرہ اور چودہ کی تاریخ کو چھوڑ کے لیکن اپنے بچوں کی نیت سے ضرور کچھ ہی صدقہ کر دیجئے گا تاکہ بچوں کے معاملات آپ کو پریشان نہ کریں اچھا جی اگلا ہے لیو یعنی برچ اسد کے جو لوگ ہیں ہفتہ تو پورا آپ کی سپورٹ میں ہے ایٹ سے پورٹین جولائے تک لوف لائف میں بھی ستارے ٹھیک ہیں بچوں کے معاملات میں بھی ٹھیک ہیں صرف جو ریلیشنشپ ہے سپیشلی میاں بیوی کا یا کاروباری ریلیشنز تو ضرورت سے زیادہ گفتگو سے اچتناب کیجئے گا کیونکہ چھٹ چھٹی باتوں پر ایسی ایریٹیشن ہوئے گی اور پینک کریں گے آپ تو اگر آپ میری بات مان لیں گے تو اس پینک سے بچ جائیں گے لیکن ذہنی طور پر انشاءاللہ مصبت تبدیلی رہے گی خاصی اس ہفتے آپ اپنے آپ کو پہلے سے پوزیٹیف محسوس کریں گے اگلا آگیا جی ورگو یعنی بچ سبلہ کے جو لوگ ہیں دوستیاں بینفٹ دیں گی ذہنی طور پر ذرا سا پینک یا ایریٹیشن ورگوز آپ کو رہ سکتی ہے تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو پیسفل رکھنے کی ہفتے کی ٹوٹل پوزیشن آپ کی فیور میں ہے سوائے گیارہ اور بارہ میں اگر چھوٹا سفر بھی کرنا ہے اپنا صدقہ ضرور دے دیجئے گا کیونکہ مول کی پوزیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی انشاءاللہ کوئی تکلیف چیز نہ دے لولائف دوستیاں ان میں ذرا سا ابھی بھی محتاج چلیے گا چھوٹی سی بریک پر آ اس کے بعد چھے ہوگے اب تک تک اب ہمیں ان سے کچھ سنوا دیں ابھی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کانچنو کریں گے سنسائیمز انشاءاللہ ویلکم بیک اور سامیہ خان جہاں ہمیں بتائیں گی ساتھ ستاروں کا حال ہم نے کہاں تک بتایا تھا میں نے اب لبرا سے سٹارٹ کرنا چھے کے بعد بریک مانگی تھی تھوڑی سی آج کا دن تھوڑا سا سلو آپ کا گزرے گا کچھ موٹ سوئنگز آپ کو اب سے ٹرک سکتے ہیں لیکن نو کے بعد سے انشاءاللہ پھر سارے دن اس ہفتے کے آپ کی سپورٹ میں ہیں اس وقت کوئی نہ کوئی دفتری یا کوئی شہر تبدیل کرنا چاہتے ہیں بین تہا مبارک ٹائم میں آپ کے لیے کریئر میں کچھ نہ کچھ لبرا آپ کے ساتھ بہتری ہوگی کریئر سٹیبل ہوگا دوستیاں نہیں چاہتے کہ اگر آپ خراب ہوں تو بات کرتے ہوئے ذرا سا محقات رہی گا فرینڈشپ میں یہ کیونکہ اس اتارہ ایک ریٹرگیشن میں ہے وہ تعلقات میں خرابی نہ لے آئے آپ کے فرینڈز میں سکورپیو یعنی برچ اقرب والے لوگ ہفتے کا آغاز سلو ہے لیکن گیارہ جولائی سے شروع ہونے والا ٹائم پھر آپ کا شکوا ختم ہو جاتا ہے تیرہ اور چودہ میں کہیں سے پیسے بھی آنے کے حالات بنتے ہیں پیسے بلکہ مالی وسائی بہتر ہونے کی طرف انشاءاللہ جائیں گے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ذرا سا چیزیں اگر ڈیلے پکڑیں تو پریشان نہ ہوئے گا اور کوئی بھی چیز محتاط رہی گا اپنے کریئر ریگارڈنگ کہ کوئی اسی بات نہ ہو جائے جو کہ آپ کو کسی کانٹروورسی میں پسا دے ہاں ذہنی طور پر آپ بھی سکون میں رہیں گے جن بچوں کا ریزلٹ آنا ہے جو بچے پڑھائی میں ستارے آپ کو اب سپورٹ کرنا شروع ہے وانہ میں نے پہلے آپ کو بارڈر آیا ہے اگلا ستارہ سیجیٹریس یعنی برج کوس آپ آج کا دن تو ٹھیک جائے گا لیکن نو دس گیارہ اور بارہ یہ چار دن کچھ بیچینیاں کچھ نہ کچھ انگزائیٹی دماغ پر بوجھ تو یہ دھیل کرنا ہے آپ نے لیکن تیرہ کے بعد سے ستارے کی سپورٹ بہتر ہو جائے گی اس سال آپ جو شادی کی خواہش مند ہیں ٹیکس ادا کیجئے اور شادی کی کوشش کیجئے کیونکہ شادی کا وقت مبارک ہے تو ٹیکس کے پیسے بھی آئی جائیں گے ٹیکس کیا مطلب؟ شادی میں بھی ٹیکس لگ گیا بیس ہزار پہرے سلامی دے لڑکا بھی لڑکی ٹیکس بیس ہزار دونوں پارٹیز دے ایک منہ ایک منہ کیا لڑکا اور لڑکی والے دونوں پچیس یا بیس ہے اٹھائیس ہزار اور وہ ٹیکس دیں گے پھر نکاح ہوگا very good اچھا ہے تو ٹیکس کے پیسے آ جائیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اور پیسوں میں کیونکہ ستارہ سہولت دے رہا ہے تو شادی کا ٹائم مناسب ہے تو آپ نے ٹیکس کی ڈر سے شادی کا خیال نہیں چھوڑنا جن لوگوں کے سفر میں ویزا میں یا پیپر ورک میں رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ بہتر ہے بجائے کے ریجیکشن کے تو ریجیکشن سے بچنے کے لیے ڈیلے کو ایکسپٹ کریجئے اگلا ستارہ کے پیپرکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں آٹھ نو دس اپنے کام میں سپیڈ اپ ہو جائیں کیونکہ ستارہ سپورٹ کرے گا کیونکہ گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ جولائی کے دن پھر انفیوریبل سے نظر آتے ہیں انسرٹن انیکسپیکٹڈ چیزیں آپ کو پریشان ابھی بھی رکھ سکتی ہے دعا کا سہارا لیجئے توقع کو مضبوط کیجئے تو چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی کیونکہ ریلیشنشپ میں لوگوں کا ساتھ لوگوں کا کوپریشن آپ کی حمد بڑھاتا رہے گا اور مالی وسائل خاص طور پر گاڑی دھیان سے پاک کیجئے بٹوے کو جیب میں صحیح سے رکھ کے چلئے کیونکہ اللہ نہ کریں چھوٹے موٹے مالی نقصان کا خدشہ اس ہفتے موجود ہے یعنی ہے تو اس کو پرسو کیجئے تاکہ وہ پیسے آپ کے نکل آئیں پھر 9 سے 14 جولائے تک کا ستارہ بھی آپ کی سپورٹ میں ہے کوئی سٹرونگ ڈیزائر پوری ہوگی ریگارڈنگ یور لوف لائف یا بچوں سے ریلیٹڈ ذہنی طور پر تھوڑا سا پریشر ابھی بھی آپ کے اوپر رہ سکتا ہے لیکن فزیکل ہیلک بہتری کی طرف جائے گی آخری اسمانی ستارہ پائیسس یعنی کے برج ہوت آپ لوگ کی سفتیں سیف جا رہے ہیں پوزیشن میں بلکل ٹھیک ہے کریئر میں ستارہ ٹھیک جائے گا دوستیاں یا رومینس تھوڑا سا آپ کو مایوس کر سکتی ہے لیکن اگر آپ پوزیٹیو کوشش کریں گے تو وہاں بات بنی رہ جائے گی بریک اپ سے آپ کی بچت ہو جائے گی لیکن جاتے جاتے میری وہی لائن کہ غیب کا علم بلکل نہیں ہے اندازے ہیں اور وہ بھی انسانی اندازے غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے پیس غلطی کا مارجن دے دیجے گا اور مافی دے دیجے گا جی فرا جی تینکیو ویری مچ میں تو ٹیکس میں ہی کھوئی ہوئی تھی ایک اور ٹیکس میرے ذہن میں آیا کہ اگر کھانا کوئی ونڈیش سے زیادہ رکھنا چاہے تو ٹیکس لگا دیں ہم اور ٹیکس کے ذریعے سے فرا ایک اور ٹیکس بتاؤ بکروں پہ بھی ٹیکس ہے کس پہ اگر آپ نے چالیس ہزار سے زیادہ بکرہ خریدہ آپ کا پورا جی مویشی میڈیو میں اپنے دسک لگائے گی اگر آپ نے 40,000 سی اوپر کا جانوار پرچیز کیا تو آپ کو پہلے ٹیکس پہ کریں گے اور پھر وہ جانوار جو ہے وہ آپ چیک کے ذریعے پرچیز کر سکیں گے کیش کے ذریعے نہیں تو بکرے میں بھی ٹیکس بہر اچھا ہے سنم بہت ہوش ہے میں جو لگتا ہے سنم بہت خوش ہو کہ ٹیکس ادا کرتی ہیں میں ٹیکس بھی دیتی ہوں وہ ساتھ یہ ہے کہ ٹیک ہے اپنے ہی ملک سے آپ نے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ وجہ دیئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے عمران خان جیسے گراتے ہیں عمران صاحب جو اپنے ملک کے لیے وہ صحیح کہہ رہا ہے اپنے ملک کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا ٹیک ہے اور اب ہم باہر سے کرزہ لے لے کے تانگ آگئے ہیں اب مہربانی کر کے اپنی جیبوں سے نکال کے اپنے ملک کو کچھ سکتے ہیں بہت مبصورت بات تیسا کیا بات سنم یہ حسنے اتفاق ہے کہ آج آپ نے بھی نیلا پہنا ہوا ہے میں نے بھی نیلا پہنا ہوا ہے اور آپ نے بھی نیلا نمہ پہنا ہوا ہے تینوں خواتین جو آئی ہیں تو بلو کلر ہم نے بچے جی ہاں بالکل ایسا کیا اتفاق ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کا سیٹ کا پچھے پچھے کلر پر بلو بلو ہے ہمیشہ آپ لوگوں کو مل کے دلی خوشی اور سکون ہوتا ہے میرا تو ہر خوش آباد ہستے بستے جوڑے کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اس لیے کہ آسمان پہ رب خوش ہوتا ہے جب میان بی بی ایک دسرے کے ساتھ اچھی طنا سے نباتے ہیں تو زمین پر لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے آگ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اگر کہیں کو انبن ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بن جائے بعد اور آپ جسے لوگ کمالا پیمورٹ پہ بھی ٹیکس ہاں وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اس پہ تو اور پیمورٹ پہ بھی اچھا خاصا لگنا چاہیے اس پہ تو دھر سارا لگنا مہار ہونا چاہیے نہیں اور اور اولت کے رئیس پہ لوگ آپ کو چاہیے آدھیا thank you very much Piza thank you very much Ziya صاحب hats off to you آپ یہ نیا سٹار اور نئے ٹالنٹ کو جس طرح سے نلچر کر رہے ہیں God bless you for that thank you for joining me سامیہ شکریہ کونسا گانا سننا چاہیں گی سانب ماروی سجادلہ دھمال ماروی ہو اور دھمال نہ ہو ملجپال ملجپال یا دھمال کر دیتے ہیں نہیں ملجپال ملجپال چلے ملجپال 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 اور اس میں آپ بھی ساتھ آنا چاہوں گی ایک جملہ یہ بھی ساتھ آپ کر دیں